تراوی کی نماز میں پیچھے بیٹھے رہتے ہیں اور مساجد میں تو پیچھے بیٹھ کر باتیں بھی کرتے رہتے ہیں اور جو ہی امام صاحب رکو میں جاتے ہیں تو وہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ رکو میں شامل ہو جاتے ہیں یہ خاص طور پر منظر جو ہے وہ چھ روزہ اور دس روزہ تراوی میں زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے کچھ اس بارے میں رہنمائی فرمائی ہے جو لوگ اس طرح کے حرکتیں کرتے ہیں یعنی اس طرح وہ جب امام رکو میں جانے لگتے ہیں تو اس وقت یہ نماز پڑھتے ہیں تو یہ منافقین سے مشابہت ہے کہ منافقین جو ہے وہ نمازوں میں اس طرح کرتے تھے کہ نماز میں وہ سستی کرتا تھے قرآن پاک میں بھی ہے کہ جب وہ نمازوں کے لیے کھڑا ہوتے ہیں تو وہ سستی سے کھڑے ہوتے ہیں تو اب یہ جو اس طرح نمازوں کے لیے کرتے ہیں تو جو قرآن پاک میں جن کو برائی کے طور پر جن کے لیے بیان کیا گیا ہے تو ان کی ان سے مشابہت ہو رہی ہے تو جس طرح جو ہے وہ گروں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے کہ برائی سے بچو اسی طرح ان کی مشابہت سے بھی ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا ہے تو ایک رمضان ہی کے تو مہینہ ہے اسی میں اگر وہ تھوڑی چستی کے ساتھ جتنی در وہ وہاں پر بیٹھ کر پڑھ لیں گے جتنی در وہ سن لیں گے انشاءاللہ ثوابی نگلی زیادہ ہوگا یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے اور آپ نے بتایا کہ یہ منافقوں کا طریقہ منافقین سے مشابہت ہے ملکل نہیں کرنا چاہیے اور اس سے واقعی بہت سے نمازیوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر باتیں کرتے رہیں گے تو کتنوں کا ہم ذہن خراب کر رہے ہوں گے وہ قرآن پاک کی تلاوت کی لذت سے محروم ہو رہے ہوں گے اور اگر اس کا ہم شکار ہم ایسی وجہ سے کر رہے ہوں گے تو کتنی بری بات ہے تو امید کرتا ہوں کہ اگر جو ایسا کرتے ہیں انہوں نے آج یہ بھی نیت کر لیں انشاءاللہ کہ تکبیر اولہ کے ساتھ ہم انشاءاللہ بیس رکعت نماز ادا کریں گے حضور